آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو کیا کیا فرٹیلائزر پلان کر رہا ہوں کیا 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 فرٹیلائزر پلان میں جناب ایک کلو سلفر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال چال ہیں جی سب کے اچھا دوستو کافی دن ہو گئے ہیں میں ویڈیو نہیں بنا سکا مصروف بہت زیادہ ہوں کام میں لگا ہوں کیونکہ آج کل جونسا گڑائی کا ٹائم چار رہا ہے آج بھی بہت زیادہ جونسا تھا کہ میں پانی کی باری تھی تو دکھانا تھا آپ کو پیاز یہ میرے پیچھے تین اکڑ یہ سب سے پہلے میں نے بیر کی تھی الحمدللہ اور ٹوٹل بیج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس زمین کے لئے میں نے پانچ کلو لگایا تھا اور تین اکڑ یہ اور مونہ اکڑ اس سائیڈ پہ ہے دوسری سائیڈ پہ ٹھیک ہے اس میں سے بھی میں نے بتایا تھا کہ میری جو ایک دو کنالگی بٹی ہے اس میں بہت زیادہ تقریباً فورٹی پرسنٹ ہی بچا ہے باقی تو مرض آ گیا تھا اور جو یہ والی ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ تقریباً نائٹی فائی پرسنٹ بہترین کھڑی ہے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو کیا کیا فرٹیلائزر پلان کر رہا ہوں کیا کیا دے رہا ہوں اور کتنا کیا کیا کام ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ میں نے کہا آج ڈسکس کرتے ہیں د而且 بہترین کھڑا ڈیڑھ اکڑ اس سائد میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈیڑھ اکڑ یہ ہے ٹھیک ہے اور ڈیڑھ اکڑ جندھا یہ ہے ٹھیک ہے وہ وعالاеры اور عوض سے ایک اکڑ ٹھیک ہے ہوں وہ وعالے ہیں پانی موجود ا اسی کوông料 نہیں لگائے اسو خاند 15 دن کا مigence تور پانی دے رہے ہیں پندرہ دن بعد کیونکہ اس کے اندر فنگس کا ٹیک آ رہا ہے اس میں بھی کچھ تھوڑا بہت ہوا ہے نقصان میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کھیری ہے یہ نالی دیکھ رہے ہیں یہ والی دونوں سائٹیں دونوں سائٹیں یہ خالی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ والی بھی اس کی وجہ کیا بنی ہے نہیں یہ ساری خالی نہیں ہے تھوڑی سی ہے اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ وہاں سے کھندی وزور آیا پانی کا زیادہ ہوا تو ادھر سے وہ پیاز جو ان سے وہ ڈوب گیا تو باقی اس سائیڈ پہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ پیاز بہترین کھڑا ہے ایک اکڑی یہ ہے آدھے اکڑ وہ ہے اور اچھا سب سے پہلے میں نے اس کو فرٹیلائزر پلان میں جناب ایک کلو سلفر ایٹی پرسنٹ ٹھیک ہے جی کیوملس لینا تھا نہیں ملا پھر باہر کا دیا ٹھیک ہو گیا باہر کا نام میرے دین میں نہیں آرہا سلفر ایٹی پرسنٹ ایک کلو وہ اور پلس نیٹرو فاس اس کو دی تھی ٹھیک ہو گیا جی فاس فورس اس کو ایک دفعہ دی ہے اس کے بعد دو دفعہ جونس ہے وہ یوریا دیا ہے ٹھیک ہو گیا اور یوریا کے ساتھ جونس ہے وہ میں نے نیلا تھو تھا اسے فلاڈے کیا تھا ٹھیک ہو گیا دیلات ہو تھا سلفر کے ساتھ نیٹرو فاس پہلے ڈوز میں دوسری ڈوز میں رمبی لگی دڑ لگی ٹھیک ہے صفائی ہوئی اور دوسری ڈوز میں میں نے اس کو دیا ایک اکڑ کو تقریباً جناب ایک بوری اور تقریباً ساڑھے سولہ سترہ کلو اوپر یوریا دیا ٹھیک ہے اکٹھائی اور اس کے بعد ابھی جونس ہے وہ دوسری ڈوز جونس ہے اس کو دے دی ہے وہ اس ڈیڑے اکڑ کو اس کو دینی ہے اس میں ایک تین کلو زنک تین لٹر زنک ہے چار لٹر ہمکیسڈ ہے اور دوبارہ جونس ہے وہ ایک بوری یوریا ٹھیک ہو گیا اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو ابھی فیلال ویجیٹیٹیو گروہ چاہیے ویجیٹیو گروہ میں ٹوٹل نیٹروجن چاہیے فاس فورس ایک دفعہ لگ گئی ہے ابھی ہم اس کو تین ڈوز میں جونس ہے وہ انشاءاللہ نیٹروجینیس کمپاؤنڈ جونس سے بھی ہوں گے وہ دیں گے دو دفعہ یوریا لگ گیا ہے دو دفعہ جو لگیا ہے وہ ہیوی ڈوز میں لگیا ہے ٹھیک ہو گیا دبل میں تو ابھی اس کی گروہت آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہترین ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو ابھی اس کی دڑ لگنی ہے اسی وٹ میں میں اسی لئے آج پانی نہیں اس کو دیا اور اس کے اندر کیونکہ مرض نہ آئے اس لئے اس کو پانی نہیں دیا یہ دڑ لگے گی رمبی لگے گی صفائی ہوگی گوڑی ہوگی گوڑی ہونے کے بعد اس کو پھر جب پانی دوں گا اس کے اندر اس کو ڈیڑھ بوری یوریا میں نے بتایا اس کو ڈیڑھ اکڑ کو دے دیا کیونکہ اس کی صفائی ہوگی تھی اچھا اس کی اس کا پانی بھی آگے پیچھے تھوڑا ہوا ہوا ہے مارا ایک باری پہ وہ لگ دیتے ہیں اور پھر اگلی باری پہ آٹھر دن بعد اس کو دیتے ہیں اچھا یہ پلان ہو گیا اس کے بعد میرا پلان ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یوریا ایک ڈوز اور یعنی کہ نائٹروجینیس کوئی بھی ہوگا جو بھی اچھا ہوگا وہ دوں گا اس کے بعد پھر میں اس کو دوں گا جناب این پی کے این پی کے کی فارم میں کوئی بھی اچھا جونس ہے ایمیننٹا ایک ٹارگٹ والوں کا وہ میں یوز کرتا ہوں اس کو یوز کرنے کی وجہ کیا ہے کہ کچھ فاسفورس اس وقت ملے گی جب بلب سائز ہو رہا تھا کچھ زمین میں فاسفورس پہلے آ گئی ہے کچھ اس ٹائم آ جائے گی اور ساتھ جونس ہے اس وقت پوٹاش چاہیے ہوگی ٹھیک ہو گیا تو پوٹاش ہوگی اس سے پہلے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں ہمیں اس کا گنر بنانا ہے تو اس کے لیے نائٹروجینیس کمپاؤنڈ چاہیے جتنا بھی ہے نائٹروجین چاہیے یہ دیکھیں اب اس وقت اس کی یہ جو گنر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیز یہ جو چیز ہے یہ بنانا نہیں ہے یہ جتنی موٹی ہوگی جتنی موٹی ہوگی اور جتنی بڑی سائز کی ہو جائے گی اتنا ہی نیچے پیاز جو انسا ہے وہ اچھا بنے گا اس کی وجہ کیا ہے ابھی جتنا بھی رس اس کا اس کے اندر کٹھا ہوگا اس کے اندر ٹھیک ہے بھوکی سے کہتے ہیں اس کے اندر کٹھا ہوگا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جب یہ ٹوٹل ویجیٹیٹیو گروتھ ابھی اس کے لیے نائٹروج تقریباً پندرہ دن ہو رہا ہے بیس دن ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں نیچے بلب سائزنگ شروع ہوگا اور پندرہ کے دن کے بعد بلب سائزنگ جب شروع کرے گا دوسری رمبی اس کو لگ چکی ہوگی صفائی ہو جائے گی تو بلب سائزنگ کے لیے اس کو تھوڑی سی فات فورس چاہیے ہوگی کچھ زمین میں پہلے آگئی ہے یہ بنے گی اور نائٹروجینیس کمپاؤنڈ تھوڑا سا چاہیے ہوگا اور اس کے بعد ساتھ پوٹاس چاہیے ہوگی � آخری پانی سے ایک پانی پہلے جو انسا اس کو پوٹاس دینا ہے وہ پوٹاس دینے سے کیا ہوگا جتنا بھی اس کا گنر سائز بنا ہوگا وہ سارا نچوڑ کے اس کے اندر چلا جائے گا اور بلب جو انسا وہ بڑے سائز کا بنے گا اس طرح تو یہ آج کی فرطہ میرا جو میں نے کہا کہ بھائیوں کو ساتھ شیئر کر دوں ٹائم بلکل ملنی نہیں رہا میں آج انشاءاللہ ویڈیو جو انسا یہ اللہ کرے کہ میں ایڈٹ کر کے اپلوڈ بھی کر سکو دوسرا ہمارے پاس نیٹ کا ای اللہ پاک آپ سب کی روزی میں بھی برکت دے پنجابی جو آہدان پر جٹاں دی بیڑی بوڑی ہیں وہ کنکتا پروگرام میں ایسا باری بار چھڑیا ہے پہلے سال لائی سی جنب آٹھے کڑے اس سال صرف دو تین اکڑ باس اڈائی اکڑیاں تین اکڑ باس اس تو زیادہ نہیں باقی دوسری چیزیں زور ہے پیاس زور ہے پیاس جڑا ہے پیاس جڑا ہے تو تھی ویہ لیا میرا پیچھے ٹھیک ہے جی اللہ خیار رکھے انشاءاللہ ویڈیو کمینٹ کر دیا کرو کوئی ضرورت ہوئے کوئی چیز پوچھنی ہوئے کمینٹ کر دیتا ہے انشاءاللہ اللہ خیار رکھے کہ پرامان جتنا میں کر سکتا ہوں اتنی میں کوشش کردہ ہوں کہ میں تو انہوں یہ چیزیں شیئر کریں ٹھیک ہو گیا میرا چینل بڑھانا مقصد بھی ہے ٹھیک ہے آئی دیا میں یہ ڈوز داتو انتریکہ کار دس ہے ٹھیک ہے اگر کسے پرامان کو مسئلہ مسائل ہوئے وہ کمینٹ کرو اور ویڈیو جیڈیو آگے شیئر کرو لازمی شی پرامان سے بھی فیدہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا جی سبسکرائب کرو لے ہو نا وہ دا پھر میری توڑی جنگل آگا جانے یہ نا یہ تو مڑی گاہ لگ دیئی ہے جی سبسکرائب نہ کرو چینل چینل تاکہ اگلی ویڈیو بھی تو آٹے تھا ٹھیک ہے جی آکے اللہ حافظ